اسلام علیکم دوستو میں احمد اور آپ تک رہے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دوستو حاضر ایک نئی نویلی ویڈیو اسی ساتھ آگے رکھیں آپ کے لئے یوز مو بیل اوپو اور ایک ادار سرپ فیو میں تین چار موبائل ہیں اور جو دیزائنگ اور یوز مو بیل کی جو پرائنس ہے اب نیو موڈر ہے ان کے بارے میں بات کریں گے آپ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ان کے بارے میں بات کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ جو آج کی ویڈیو دوستوں کو بہن و بھائیوں کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو دوستوں کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک زوب کیجئے گا میرا ہمیشہ گلہ یہی رہتا ہے کہ آپ دوست ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں چاہتے ہیں تو سبسکرائب تاکہ نیفٹ ویڈیو بھی آپ تر پہنچ سکیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو آپ کو اور بیو جی تو دوستو آگے ہیں ہم اپنی مین ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو کے جو لائک ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف بیس کا ہے اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا نہیں ہے تو آپ نے بیس لائک لازمی کرنے تو آپ کی بہت زیادہ بہر بانی ہوگی جو ہمارے پاس تب سے پہلا موبائل کا جو موڈل موجود ہے موڈل یہ ہے ڈیمی ہے یہ موجود ہے یہ ہے اوپو ایچی ایتر اس کے بعد ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اوپو کا ایچیانوے اس کے پاس پڑھا ہوا ہے بلکل ابھی ابھی لانچ ہوا ہے اوپو کا ایف ٹوانٹی ون پرو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویو کا ویو ٹوانٹی تھری ای پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اب مارکیٹ میں یوز موبائل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب یہ جو موبائل ہے یہ یوز میں اویلیبل ہیں اور مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور یہ ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے اوپو ایچی ایتر لیا سیل کر دیا ایچیانوے لیا پھر سیل کر دیا یہ کل کا سین ہے کل کا سین ہوا ہمارے ساتھ کے ایک دوست اوپو کا ایف ٹوانٹی ون پرو لے کے گیا اور تقریباً پانچ گھنٹے بعد اس نے لا کے دوبارہ کہا کہ بھائی سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی سین ویو کے موڈل کے ساتھ ہوا ابھی وہ وی ٹوانٹی ٹری ای کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے تو آج جنگ کے بارے میں بات کریں گے کیا آپ کو لے لے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے اگر اوپو کے ایچیتر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو انوائز پرائس ہے وہ تقریباً پینتیس سے چھتیس ہزار روپے ہے اور یہ آپ کو آف لینڈ مارکیٹ سے بتیس ہزار روپے کا دیکھنے کو ملتا ہے یہ والا موڈل سیڈ پہ فنگر پرنٹ سینزر ہے اور تیتیس وارڈ کا سپر فاس چارجر سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے اور اس کے بعد اس کو دیکھنے کو یہاں پہ آپ کو نیچے سپیکر گریل اور ساتھ میں چارجنگ بیس مائک اور ساتھ میں ہینڈ فری جیک دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر ہینڈ فری جیک آرہا ہے ٹھیک ہے اس مارڈل کے اندر اب یہ یوز کی بات کرتے ہیں اس کی ڈپا پیک آپ کو تقریباً یہ دتیس ہزار اکتیس ہزار پانچ سو کا ملنا چاہیے ٹھیک ہے اگر کہیں سے نہیں ملتا تو میں آپ کو دے دوں گا دتیس ساڑھے اکتیس ہزار تک ٹھیک ہے چھتیس ہزار کا ریٹیز کا اور اگر آپ یہی مارڈل یوز میں لیتے ہیں اگر ایک ماہ یوز ہوا ہوا سیٹ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ملنا چاہیے میرے خیال کے مطابق انتیس ہزار روپے کا یا تیس ہزار روپے کا انتیس تیس ہزار روپے کا بلکل ساپ کنیشن ملنا چاہیے اگر ایک ماہ سے ورنٹی اوپر چلی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ تقریباً اٹھائیس ہزار کے اراؤنڈ ملنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد جو اگلی ڈیوائس میں روپس موجود ہے وہ ہے اوپو کا اے چھانوے سیم فنگر پرنٹ سینسر سیل سی ڈی ہے اس کے بعد تیتیس وارٹ کا خاص چارجر ہے پانچ ہزار ایمیج بیٹری ہے اور اس کی پانچ جی پی جو ریم ہے وہ ایکسٹر ہے یہ والا ویرینڈ چھیک سوٹائیس والا ہے اور یہ والا جو ہے یہ آٹھیک سوٹائیس والا ہے مگر آٹ کے ساتھ جو پانچ جی پی ایکسٹر ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے اس کی بیالیس ہزار روپے کی انوائی سے ہو رہی ہے تقریباً آپ دوستوں کو اٹھتیس ہزار اٹھتیس ہزار روپے تک مارکیڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ یہی موڈل ایک ماہ یا دو ماہ یوز والا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر یوز میں لیتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو پینتیس ہزار کے راؤنڈ بلنا چاہیے ٹھیک ہے اور میں یہی کہوں گا آپ کو کہ آپ جب بھی لیا کریں یوز والا موبائل لیا کریں ٹھیک ہے یوز میں لیا کریں تاکہ آپ کا نقصان کم ہو اور اگر آپ کو پیسے خرچ کرنے کی بہت زیادہ شوق ہے پیسے خرچ کرنے کا تو آپ لینے ڈپ اپ ایک اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ریسینٹلی ابھی لانچ ہوا ہے نیو موڈل ہے اوپو کا ایک کی پرو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو چون فٹ میگا پکسل کا بیک کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے بعد تیتی بڑا کا فات چارجر اور 45 امیچ کی بیٹری ہے یہ چیک کریں آٹھ جی پی اپ ٹو پانچ جی پی ایکسٹرا اس کے اندر ریم دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے الٹرا سیونگ سلفی اس کے اندر جو سلفی کیمرہ ہے کمپنی کہتی ہے یہ سونی کا لگا ہوا ہے سونی کا کونسا مارٹر لگا ہوا ہے اس میں آئی ایم ایکس نو سات سو نو لگا ہوا ہے مگر میرے خیال کے مطابق جو اس کے سلفی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے ڈبے پیک کی بات کرتے ہیں یہ ڈبا پیک آپ دوستوں کو مارکیٹ میں تقریبا ساڑھے اٹھالیس ہزار اٹھالیس ہزار کا دیکھنوں کو ملتا ہے مگر ہم آپ کو یہ سنتالیس ہزار پانسو کا دے دیں گے ٹھیک ہے سنتالیس ہزار پانسو کا مارکیٹ میں دیکھنوں کو ملتا ہے اگر اب یہی ڈبا پیک سیڈ لیتے ہیں سنتالیس پانسو کا اور تھوڑا سا چلا ہوا لیتے ہیں دو تین دن چار دن پانچ دن لیتے ہیں تو تقریبا 45 ہزار تک اور ہاں اگر آپ یہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ ڈان لیتے ہیں یعنی کہ چلا ہوا لیتے ہیں تو یہ پھر آپ کو 42 سے 41 ہزار تک ملنا چاہیے اب دوست پوچھیں کہ ایک ماہ میں 6-7 ہزار کیوں کیونکہ اس مارڈل کی کمپنی نے پرائز لو کرنی ہے یہ 828 میں اس کنڈیشن کا سیٹل یہ میرے حساب کے مطابق زیادہ قیمت میں ہے اور جو اس کا فگر پرنٹ سینسر ہے وہ LCD کے اندر ہوگا اور اس کے بعد ہم اپنے شینشاہ کے پاس یہ ہے جی Vivo کا V23E ان کے اندر صرف اور صرف یہی مسئلہ ہے یہ چیک کریں آپ نوچ ڈسپلے ہے اور یہ پنچ ہول ڈسپلے ہے تقریبا سب کا اوپو کے اندر یہی ایک اچھی بات ہے جو ان کے کیمرے وہ نوچ میں نہیں آتے وہ بلکہ پنچ ہول میں آتے ہیں اور ایک اچھی لوگ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں Vivo تھوڑا سا سوست ہے یہ بھی 828 والا ویریٹ ہے یہ آپ کو 51 ہزار کے اراؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے مارکیٹ میں 51 ہزار روپے کا دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ یہی مادل لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کو دو تین ماہ ہو گئے ہیں تقریبا یہ آپ کو دو ماہ آٹھ ماہ دس ماہ ورنٹی کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے 43 ہزار کا 44 ہزار روپے کا اور اگر زیادہ صاف ہے تو 45 ہزار تک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کیا یہ موبائل 28 ہزار کا لے کے گیم چلے گی تو بھائی نہیں چلے گی اس کے بعد یہ موڈل ہے 47 ہزار روپے کا ڈبا پیک ہے 42 ہزار روپے کا بھی یوز میں لے کے گیم چلے گی تو بھائی میرے نہیں چلے گی گیم اس کے اندر یہ 52 ہزار روپے کا ڈبا پیک ہے 42 ہزار روپے کا یہ آپ کو یوز میں ملے گا گیم چلے گی چلے گی مگر اس کوالٹی کی اس کوالٹی کی نہیں چلے گی جس کی چلنے چاہیے اگر آپ 40-50 ہزار روپے خرش کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کو کہوں گا کہ آپ پوکو کا ایکس تھری لے لیں پوکو ایکس تھری لے ٹھیک ہے اس کے تو جو گیمی ہے وہ زبردست ہوتی ہے مگر تھوڑا سا ہیٹ اپ کا غصر ہے گرمی آگئی ہے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تقریبا سات آٹھ ماہ پہلے جب نیو نہیں ہوایا تھا تو تب گرمی ہے تھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد سردیاں آگئی لوگوں نے کہا کہ دوستوں نے کہا کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو اب دوبارہ گرمی ہے تو امید کرتے ہوں کہ گرم ہوتا ہوگا اور دوست واقع کہیں گے کہ بھائی آپ نے صحیح کہا تھا ٹھیک ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ جو آج کے میرے آئی ڈیے ہیں یا جو آج کی ویڈیو ہے وہ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی دوستوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صرف اور صرف بیس لائک کرنے آپ نے زیادہ نہیں کرنے لائک لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے آج کا ٹارگٹ صرف بیس لائک ہے بیس لائک کر دیں اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تاکہ ہماری نیکس ویڈیو بھی آپ تک آسانی سے اور جلدی سے پہنچ سکیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے دوست کو اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ